شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے آج میں کیونکہ چیئر پرسن ہوں کیو ڈی اے کی اور اربن پلاننگ ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے تو اس حوالے سے میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا آپ لوگ کے اور کوئٹا کی عوام کے نالج میں آئے کہ ہم لوگ بلوستان عوامی پارٹی کے اس سے کیا کام کر رہے ہیں اور کیا کام ہم کر چکے ہیں جیسا آپ جانتے ہیں کہ کیو ڈی اے کی جو حالت تھی جب میں آئی ہوں تو اتنی پتیٹک تھی کہ اس کو تالے لگ جانے چاہیے اور بند ہونے والی کنڈیشن تھی اور آنے کے بعد کافی چیزیں ہم نے اسی آٹھ مہینے ویسے مجھ آٹھ مہینے ہوئے نائنٹ بند ابھی ہمارا شروع ہوا ہے اس میں ہم لوگوں نے کافی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ کر گزری ہیں جو مازی کے سی ایمز بھی نہیں کر سکے پندرہ سال میں جیسے کراچی ٹرمنل ہے آپ کا کراچی ٹرمنل کو ہم نے ہزار گنجی پہ شفٹ کیا ہے اور جس پہ تمام شہر کا جو یہ کنڈیشن ہے رش ہے اور یہ بسوں کا پرابلم ہے یہ ختم ہو جائے گا دوسرے ہم نے آئرین ٹیمبر ڈیپو جو ہے وہ بھی ہم نے رکشان میں وہاں پہ شفٹ کر دیا ہے جی 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 تو آئرین ٹیمبر ڈیپو جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ یہاں سے جتنے آئرین ٹیمبر ڈیپوز ہیں کوئٹا کے وہ بھی سارے ہزار گنجی کی طرف موو ہو جائیں گے تو ہمارا ٹریفک کا جو ایک مین پرابلم ہے وہ اسی وجہ سے ہیں تمام وجوہات کی وجہ سے ہیں پھر اس کے ساتھ ہمارا نیکس جو ہے ڈیری فارمز شہر کے جتنے بھی ڈیری فارمز ہیں ہم نے وہاں پر ڈیری فارمز کی سروے کرا لیا ہے ان کو جگہ دے دی ہے اب بس یہ ڈی سی صاحب کو کہہ کر ان کو یہاں سے موف کرانا ہے آلموسٹ یہ ہمارا ہو گیا بہت ایمپورٹنٹ ایشو اس کے بعد ہم لوگ ابھی ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں سکراب گودام اس کی بھی آکشن ہو گئی ہے سکراب گودام جتنے بھی شہر میں موجود ہیں ان کو بھی ہم شفٹ کر رہے ہیں یہاں سے سبی روڈ پہ اچھا اس کے بعد جو ہے ہمارا نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ رکشان کی طرف ہے جو فیس تری ہے ہمارا رکشان ہاؤزنگ کا فیس تری ہم کرنے جا رہے ہیں جو بہت زیادہ انکروش تھا ایٹی پرسن پہلے تو کافی مہینوں میں ہم نے اس کی انکروشمنٹ دور کی ہے اور اس کے بعد جا کر ہم نے ابھی اس کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر ہمارا جو یہ ہزار گنجی ٹرمنل ہے ابھی اس کا بھی آگے جا کر کافی سکوپ اور فیوچر بہت اچھا ہے کیونکہ یہاں لوگوں کو روزگار ملے گا بے روزگاری دور ہوگی اور جو جرم اور جرائم کا وجہ سے سریاب میں بچے بچارے جو ہے وہ ادھر ادھر وارداتے کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہاں پر ایک بہت بڑا روزگار آئے گا جس سے یہ کہ وہاں کے عوام جو ہے وہ خوشحالی کی طرف آئیں گی ضروری نہیں کہ گورنمنٹ جابزوں اس طرح آپ کو اپرچونٹیز جو ملیں گی اس میں آپ اویل کر سکیں گے ہزار گنجی پہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا بھی بتاتی چلوں کہ زرگون ہاؤزنگ سکیم جو ماضی میں ایک سکیم تھی جو بہت اچھی سکیم تھی مگر کیونکہ اس پہ پر آپر توجہ نہیں دی گی اور اس کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا ہم نے ایک سو بتیس کیوی کا گریٹ سٹیشن اس کا افتتا کیا زرگون ہاؤزنگ سکیم کا وہاں پر مسجد کا افتتا کر لیا ہے کالج بوائس کالج بن چکا ہے اور آلموس تقریباً پچیس تیس گھر کنسٹرکشن بھی شروع ہو گئے جو بلکل یہ اس طرح کا سرخانے میں چلی گئی تھی ہماری زرگون ہاؤزنگ سکیم جو بہت بہترین سکیم ہے تو اس کو ہم نے واپس لوگوں کے جو ایک اعتماد تھا وہ بحال کیا کیوڈیے کا اور وہاں پر اب کنسٹرکشن شروع ہے پھر اسی طرح اس کی جو چند کمرشل پلوٹس تھے اس کی آکشن کر کے عوام کو جو ہے ایک سو اٹھتیس دکانیں تھیں جن کو ہم نے آکشن کر کے عوام کو ہینڈ اوور کر دیا اب اسی طرح ہمارا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ریکارڈ آکشن ہے کہ ماضی میں کبھی اتنی اونچی ریکارڈ پر گورنمنٹ کی کوئی زمین نہیں بھی کی سولہ ہزار تک ریٹ ہمارا گیا ہے تو یہ ہم نے ریکارڈ ہو کیا ہے جبکہ لوگ گورنمنٹ کا جو ہے کوشش کرتے ہیں دو ہزار تین ہزار چھو اوپر نہیں جاتے اور ہم نے سولہ ہزار تک ہمارا آکشن کا ریٹ کیا ہے اس کے بعد ایک اور بڑی اہم ضرورت جو کوئیٹا شہر کی ہے وہ ہے ہماری گریویارڈز ہماری قبرستان تو اس پہ بھی توجہ دینے کی سخت ضرورت تھی ہم نے فور امپورٹنٹ گریویارڈز چاروں شہر کے چاروں طرف جو ہے ایک بلیلی پہ ہے ہمارا ایک ہمارا تکتو پہ ہے ایک ہمارا تختانی پہ ہے اور ایک ہمارا آزار گنجی کی طرف ہے یہ چار ہمارے گریویارڈز جو ہیں بیس ایکر پہ یہ تو اس میں یہ ہوگا کہ جدید سہولیت کا میرا خیال ہے اس طرح کا گریویارڈ پورے پاکستان میں نہیں ہوگا جو ہم نے پلان کیا اس کے اندر ہم نے پورشنز بقاعدہ بنائے اے بی سی ڈی بلوکس کر کے اور اس کی طرح یہ دیواریں چار دیواری اور مطلب وہاں پر رومز بھی موجود ہوں گے کہ اگر وہاں پہ بھی عسل دینا چاہیں تو ہم نے فیسلیٹیز پروائٹ کی ہیں تو اس طرح کی یہ گریویارڈز کا ہمارے سکیم آہ سی ایم صاحب کی ٹیبل پہ جیسے آئے گی تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ تعالی لے آئیں گے اس کے بعد بی ایس ڈی پی میں اپروفڈ ہے بی ایس ڈی پی میں اپروفڈ ہے اب سی ایم کی ٹیبل سے جیسے آتا ہے تو ہماری گریویارڈز کا کام شروع ہو جائے گا پھر ایک بڑا امپورٹن کام جو ہم نے اربن پلاننگ میں کیا ہے اور وہ یہ ہے اچھا ایس ایک ایو ڈی اے کا کام ایک رہ گیا ہمارا ٹیمبر ڈی پو کا آکشن جتنے ٹیمبر ڈی پوز ہیں وہ بھی ہم شفٹ کریں ہزار گنجی پہ تو ان کا آکشن بھی ہمارا ہو گیا ہے بہت اچھا زبردست آکشن میں بہت اچھا ہمیں رسپانس میں لائے اور ریٹ بھی ہم نے کافی اونچے خل سات ہزار تک ہم گئے سات ہزار کے ایبریش تک ہم اس کے آکشن میں گئے اس میں دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار سکوئر فوٹ کے پلوٹس ہیں جو آکشن کی ہیں یہ شہر میں یہ جتنے بھی ہمارے بھائی حضرات بزنس کر رہے تھے ظاہری بات ہے ان کو ایک متبادل جگہ دینا بہت ضروری تھا اس کے بغیر تو ان کو یہاں سے شفٹنگ کرنا ناممکن تھا تو یہ جو پروپر اب ہم لوگوں نے ان تمام چیزوں کو ان کے لیے سیٹ کر دیا ہے تو اب جب سارے ادھر شفٹ ہوں گے تو آپ خود سوچیں کہ وہاں پر ویلیو بھی بڑھے گی وہ زمین کی ویلیو بڑھے گی وہاں کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولیت ہوگی ٹرافک کنجیشن جو کوئٹا سٹی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ففٹی پرسنٹ حال ہو جائے گا آپ کا سمجھے ٹرانسپورٹیشن ففٹی پرسنٹ ہیوی ٹرافک تو خیر آلموسٹ ہندر پرسنٹ چلی جائے گی ففٹی پرسنٹ جو یہ گوداموں میں مال آتا تھا چیزیں ٹرکس آتے تھے یہ بھی ٹوٹلی آپ کے ازار گنجی کی طرف ڈیورٹ ہو جائیں گے اب میں آپ کو تھوڑا سا اربن پلیننگ کا بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ دپارٹمنٹ میرے پاس ہے اور اربن پلیننگ میں ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایکٹ جو میں نے کیبنٹ سے پاس کرا کے اسیمبلی میں آ گیا ہے بلوستان ہاؤزنگ اتھارٹی ایکٹ جس میں ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی میوسپل کوپریشن چل جاتا تھا ان سے لے لیتا تھا اجازت کے ہمیں بلڈنگ بنا رہے ہیں کوئی چل جاتا تھا کیوں ڈی اے کے پاس مطلب کوئی پراپر سسٹم نہیں تھا تو اب جیسے اپنا گھر اسکیم ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں بلوستان یہ اربن پلیننگ میں تو اپنا گھر کا ہمارا مہین مقصد یہ ہوگا کہ ہم یہ سارے ڈسٹرکس میں کریں اور اس میں وہاں زمین لے کر ریونیو سے اس پہ سستے گھر بنا کے عوام کو جو اسپیشلی جو گورنمنٹ منازمین ہے اور وہاں کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو وہ اسکیم میں ان کو اسکول کی فیسلیٹی بھی ہوگی مسجد کی بھی ہوگی اور بی ایچ کیوز بھی ہوں گے تو اس طرح کی یہ اپنا گھر جو اسکیم ہے یہ ہمارا اربن پلیننگ کا ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے جو اس دور حکومت میں ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس میں بلوستان ہاؤزنگ ایکٹ میں یہ ہوگا کہ جیسے امران خان صاحب جو گھر بنانے کا کہہ رہے ہیں یہ سارے اس ایکٹ کے انڈر آجے گا ایک پرابر سسٹم ہو جائے گا کیونکہ بہت سی دپارٹمنٹ آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو منڈیٹ کسی اور کا ہے اور سارے دپارٹمنٹس مل کے اس میں لگے ہوتے ہیں لائک اگر بینڈار کا ہے روڈ بنانا تو وہ اینرڈی کا کام بھی کر رہے ہیں تو اینرڈی کا کام جس دپارٹمنٹ کا اسے کرنا چاہیے تو یہ چیزیں تھوڑا سا سٹریم لائن کرنے کی ضرورتی جو سی ایم صاحب نے بہت پرابرلی اب تمام دپارٹمنٹس کو لے کر ان چیزوں کو سیدھا کیا جا رہے ہیں کیونکہ جب تک آپ دپارٹمنٹ کو نچھلے لیول سے سہی نہیں کریں گے تو چیزیں آپ کو پرابر نظر نہیں آئیں گی اسی طرح ہم نے کوئٹا ماسٹر پلان جو ایک بہت بڑا ایمپورٹنٹ چیز ہے ہماری جب تک ماسٹر پلاننگ موجود نہیں ہو تو وہ شہر جو ہے مشروم گروہد کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ شہر جو ہے وہ بدنما ایک منظر پیش کرتا ہے آپ سلام آباد کو دیکھیں کیونکہ وہ ایک پلان سٹی ہے تو وہاں جب بھی چلے جائیں آپ تیس چاریس سال بعد بھی تو آپ کو اسی پلان میں ملے گا تو کوئٹا کیونکہ پلان سٹی نہیں ہے پھر جس کو ایک دکان بھی بنانی ہوتی تھی تو وہ آ کر میوسپل کوپریشن سے لے کر اور بنا لی کسی نے اگر نالی کی سیوریج کا گزارنا ہے تو وہ بغیر پوچھے کھدائی کر کے تو اس طرح شہر کا جو ہے بیڑا گھرک ہوا تو جب ہم ماسٹر پلان کے اکارڈنگلی شہر کو پلان کریں گے تو وہاں پر ایک رولز اور ایکٹ اور بائی لاز ہوں گے اور جس کے خلاف فرضی کوئی نہیں کر سکے گا اس کے حوالے سے چلنا ہوگا اس میں ہم نیا شہر بھی ساتھ کوئٹا کے عباد کریں گے تاکہ اس کی فیوچر پلاننگ ہوگی بیس سے پچیس سال تک یہ ٹوینٹی ففٹی کا ہے ویسے تو ہمارا ماسٹر پلان تیس سال کا لیکن ہم فوکس کریں گے کہ بیس سال میں اس میں زیادہ سے زیادہ پرابر لوگوں کو اس میں زوننگ سسٹم کر دیں گے جیسے ریزیڈنشل الگ ہو جائے گا آپ کا کمرشل الگ ہوگا بیسنس سنٹرز الگ ہو جائیں گے آپ کے بینکس الگ ہوں گے تو اس میں یہ کہ لوگوں کو بھی پرابلم نہیں ہوگا اب آپ دیکھیں ایک شہر کے اندر ہی سٹی میں ہی ہر کوئی گسنے کی کوشش کرتا ہے چاہے وہ بینک ہو چاہے بزنس والا ہو چاہے وہ مارکیٹ چاہے پولر ہر بندگ وہ کہتے کیونکہ لوگوں کی جو ہے وہ پہنچ یہاں تک ہے جب زوننگ سسٹم ہوگا تو سب کو پتہ ہے کہ ہمیں جانا وہیں ہے اور وہیں پر یہ چیزیں آویلیبل ہوں گی دنیا میں جو بھی کنٹریز کامیاب ہیں اور ان کا پلان ہے ان کا سب سے پہلے ماسٹر پلان پر توجہ دی جاتی ہے کیو ڈی اے میں یہ ماسٹر پلان 2008 کی بات ہے 1985 1985 میں یہ ماسٹر پلان کا انہوں نے سوچا تھا اور ایک اپروفڈ ہو گیا تھا لیکن کیونکہ اس زمانے کی جو بھی گورنمنٹ تھی انہوں نے پھر اس کو آگے نہیں لے کے چلے اور یہ واپس امپلیمنٹ نہیں ہوا اور یہ سردخانے میں چلا گیا لیکن آج سی ایم صاحب کا سب سے زیادہ فوکس جو ہے اربن پلاننگ میں وہ ماسٹر پلان پر ہے کہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ کوئٹا سٹی کو ہم ماسٹر پلان میں جس کی ہم نے آر ایف پی کی میٹنگز بھی کر لی ہیں اور اب بہت جلد انشاءاللہ ایک ڈیڑھ مہینے میں جو بھی سیلیکشن ہوگی وہ آ کر اپنا کام شروع کر دے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ تھرٹی ٹاؤن پلان اور بھی کرنے جا رہے ہیں جو پورے بلوستان ڈسٹرک میں جتنے بھی سٹیز ہیں جیسے آپ کی لس بیلا ہے آپ کا خوزدار ہے آپ کا مستوگیا آپ کا سبی ہے اس تمام کو ہم ماسٹر پلان کریں گے ان کے بھی ماسٹر پلان بنیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں صرف ہم کوئٹا کو فوکس کریں ہمیں پورے بلوستان کو فوکس کرنا ہے تو اس میں یہ تھرٹی ماسٹر پلان بھی شامل ہیں جو اس سال چار سے چھے ماسٹر پلانز ان ڈسٹرک کے بھی شروع ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ ٹرافک انجینئرنگ بے اورو جو ہے وہ ہم لوگ اس پہ کام کریں کہ یہ جو کوئٹا کا دیکھیں آپ سسٹم اتنا درم بھرم ہے ٹرافک کا اس کی وجہ ہے کہ کوئی قانون کوئی سسٹم نہیں ہے تو یہ ایک کام ٹرافک پولیس کا کام نہیں ہے صرف کہ وہ اس کو سنبھالے اور کنٹرول کر سکے اس کے لئے پوری ٹرافک انجینئرنگ ہوتی ہے جو اس پہ سٹڈی کر کے اور ہمارے جو ہم نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا ہے وہ سی ایم صاحب کی ٹیبل پہ اس پہ ہم نے پوری ٹیم بنائی ہے جس میں ہم لوگوں نے جو نئے لڑکے لاہور سے کر کے آئے ٹرافک انجینئرنگ پہ انجینئرنگ ان کو انجینئرز کو لیا ہے اور اس پہ پورا کوئٹا کا ہم پلان کر کے انشاءاللہ تالہ کچھ مہینوں میں آپ کو بڑا ڈیفرنٹ ٹرافک سسٹم نظر آئے گا پھر ہم ایک اہم پورٹن چیز جو ہے یہ ہم کریں شیلٹر ہومز کوئٹا کے کہ جتنے بھی یہ چھوٹے چھوٹے شیلٹر ہومز جن کو جو بھی ایسے جن کو چھت نصیب نہیں ہیں ان کے لئے ہم لوگ شیلٹر ہومز بنا رہے ہیں تاکہ یہ کہ ان کو یہ بہت اہم سہولت جو ہے وہ ملے اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری بات یہ کہ ہمارا مین فوکس جو ہے اب زیادہ ہمارا سریاب کی طرف ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ائرپورٹ روڈ آلریڈی بہت ڈیویلپ ہو چکا ہے اس پہ کافی فوکس ہو چکا ہے اب کیونکہ ہمارا فیس جو ہے کوئٹا کا وہ دیکھا جائے تو سریاب ہے کیونکہ جو بھی لوگ جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ سریاب کے تھوہ شہر میں آتے ہیں تو ہمیں اس کو صحیح کرنے کی بہت ضرورت ہے وہ بڑا ڈپرائیوڈ ایریا ہے بڑا محروم ہے اس کو ماضی میں بہت ہی ڈپرائیوڈ رکھا گیا نہ کوئی سہولیات دی گئی تو اس کے حوالے سے اسمائل لیڈی صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے کہ جو اس کیمات انہوں نے اس علاقے میں دیں جو میں نے دیں اور پرنس آغا عمر صاحب آنے والے انہوں نے دیں تو ہماری پوری کوشش یہ کہ ہم سریاب کو فوکس کریں اور وہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں جی جے ایک آپ کو بھی آپ لوگوں نے خبر دی تھی کہ وہ ہم لوگوں نے جو کیا ہے ریڈیو پاکستان والا جس کو ہم لوگ بہت بڑا ہم نے ماشاء اللہ سپورٹ کمپلیکس کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر تو وہ ایک بہت بڑا سریاب کے بچوں کے لیے بہت زبدست چیز ہوگی سر سر اب میں کچھ اس کیمات آپ کو بتانا چاہ رہے ہوں جو میں اپنے اس پی اسڈپ اپنے زاتی فن پہ کروا رہی ہوں کوئیٹا سٹی میں جس میں کمرانی رو روڈ ہے تو لنک روڈ بینک کولونی اس میں میں یو پی این ڈی کے دپارٹمنٹ کے تھروں روڈ بنواری ہوں اور ایک کنسٹرکشن روڈ ہے میاں گنڈی تو کلی بلال کوئٹا میاں گنڈی کے سائٹ آپ جائیں تو وہاں پہ بھی بڑا آپ کو ڈپرائیوڈ وہ ملے گا وہاں میں نے ایک اپگریڈیشن آف بوائز اور گرلز میڈل سکول تو ہائی سکول میاں گنڈی وہ بھی دیا ہے کیونکہ وہاں پر بچوں کے لیے پراپر سکول نہیں تھا تو وہاں پر ایک اپگریڈیشن کی سکھ ضرورت تھی وہ ایک سکول میں نے دیا ہے پھر ایک کنسٹرکشن روڈ اور سائٹ ڈرینز دیا ہے وہ ہم نے دیا ہے ایسا نگری کے لیے پھر ایک ایمپروفمنٹ آف راؤنڈ آباوٹ ایڈ جنہ ٹاؤن کوئٹا پھر ایمپروفمنٹ آف روڈ ایڈ جنہ ٹاؤن کوئٹا انسٹالیشن آف سولر لائٹس یہ ہم نے سریاب پہ بھی دی ہیں ہم نے جنہ ٹاؤن پہ بھی دی ہیں جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے رات میں جب پبلک نکلتی ہے اور بہت اندھیرہ ہوتا ہے اور ان کے لیے مشکلات ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ سٹریٹ لائٹس پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت تھی تو ہم نے یہ سٹریٹ لائٹس دی ہیں کافی جگہ پہ پھر تف ٹائلز جو ہے ہم نے میراج بینگلوز میں دی ہیں جہاں پر بلکل مٹی تھی ان کی ایک ریکویسٹ آئی تھی ہماری طرف جو ہم لوگوں نے ان کو یہ جنہ ٹاؤن کے بیک پہ کلی ہے ان کو ہم نے دیا ہے پھر کنسٹرکشن آف سولر وارٹ سپلائی سکیم ویڈ اوورہیڈ ٹینگ یہ ہم لوگوں نے دیا ہے سریاب روڈ پر کنسٹرکشن آف بی ایچ یو ایٹ کلی شادی خان کمرانی روڈ سریاب روڈ پہ یہاں پر کوئی مڈیکل فیسیلیٹی نہیں ہے اور ہم نے یہاں بی ایچ یو دے کر پرسنلی اس کو میں نے کہا میں خود لک آفٹر کروں گی جتنے بھی سال رہے ہم تاکہ وہاں پر ہر ٹائم پہ میڈیکل کی فسیلیٹیز وہاں کے عوام کو ملے اور ساتھ ساتھ میڈیسن بھی ملے پھر سپلائنگ انسٹولیشن آف سٹریٹ لائٹس اٹھ بینک کولونی کمرانی روڈ 1 کمرانی روڈ 2 این سرمست آباد کمرانی روڈ کوئیٹا امپروفمنٹ آف کوئیٹا دیری فارم ایڈ بروڈی روڈ کوئیٹا ٹھیک ہے وہاں پہ بھی دیری فارمز کے آپ نے دیکھا روڈ پہ گائیں بہنسی ہیں کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے تو جب تک ہم ان کو شفٹ کر رہے ہیں تو تب تک ہم نے یہاں ایک سکیم دیئے تاکہ یہاں وہاں کے لوگوں کو جو پریشانی کا سامنا ہے وہ دور ہو جائے امپروفمنٹ آف شیلٹر ہومز آف سوشل ویلفیر ان وومن ڈپارٹمنٹ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ شیلٹر لیس جو ہیں لوگ ان کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں تو یہ تمام سکیمیں تھیں جن کے اوپر ہم لوگ پچھلے آٹھ مہینوں سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ سرخرو بھی ہو رہے ہیں کہ اتنے کم عرصے میں ایک پروگرس دے پائیں ہم کیو ڈی اے کی جس میں آپ کو چھ سات سال میں کوئی بھی پروگرس زیرو ملی تھی اسی طرح اربن پلاننگ اس کا لاسٹ بجٹ جو تھا وہ پچاس کروڑ پہ صرف تھا الحمدللہ اس بار اس نے اتنی اچھی کارکردگی کی ہے کہ یہ پانچ ارب پہ چلا گیا تو اس کی تمام چیزیں کی وجوہات ہی ہوتی ہیں کہ یا تو فوکس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے سی ایم صاحب کا فوکس ایک ایک دپارٹمنٹ پہ بہت زیادہ ہے جس طرح کل بھی انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی ہمارے دپارٹمنٹ کی جو صبح دس بجے سے شام مغرب کے ٹائم ختم ہوئی تو وہ ایک ایک دپارٹمنٹ کو دو دو گھنٹے ڈھائی ڈھائی گھنٹے دے کے اور بریفنگز لیتے ہیں اور ساتھ چیک ان بیلنس بھی رکھتے ہیں سیکٹریز پہ بھی اور اپنے ایڈوائزرز پہ منسٹرز پہ کہ فردر آپ لوگوں نے دپارٹمنٹ کیسے چلایا اور کیا کام کیا ہے تو میں اپنے دپارٹمنٹ کی جواب دے ہوں اور میں اپنے دپارٹمنٹ کی بہاق پہ آپ کو سارا دے رہی ہوں اگر اس کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی پر مجھ سے سوال پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں فیلال آپ اوپرنس آغا صاحب آغا صاحب بات کریں گے اسماعیل صاحب آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کون سی سکیمات جو ہیں وہ دی ہیں اپنے سریاب پہ اور کیا کام کریں ہمارے سریاب روڈ کا حال آپ نے خود دیکھا ہے اور سی ایم صاحب کی مہروانی سے ان کے فنڈ سے ہم نے کوئی چالیس کلومیٹر سریاب کے مختلف علاقوں میں ہم نے روڈز بنوائے ہیں اس میں سرمست آباد ہے کلی کمرانی ون ٹو ٹری فور ہے اس میں شاونیوں کا علاقہ ہے اور اس میں تقریباً چالیس کلومیٹر مطلب میں اگر لمسم میں بتاؤں چالیس کلومیٹر ہم نے روڈ کی ہے اس میں وارٹر ہیڈ ٹینکس ہم نے کی ہیں سرمست آباد کے لیے فٹسول ہم نے دیا ہے کلی کمرانی کو اور اس کے علاوہ ٹیو ویلز ہم نے چار اپلائے کی دو ہمارے اپروو ہوئے ہیں ایک سرمست آباد کے لیے ایک کلی کمرانی کے لیے اس کے علاوہ جام صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ ان کا خاص توجہ کوئٹا پہ ہے کوئٹا ماسٹر پلان پہ ہے اور میں میڈم بشرا کا شکریہ اپنے سکیموں میں ہمارے کافی سریعاب کی سکیم ڈالے ہیں جس میں انہیں ابھی ذکر کیا لائٹس کا اور روڈز کا اور ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی خوشخبری ہے سریعاب کے لیے اور کوئٹا کے لیے کہ جو ریڈیو پاکستان کی زمین تھی اس کی میں نے پریس کانفرنس بھی کچھ دن پہلے سی ایم آس میں کی ہے وہ تقریباً دو سے تین چیف منسٹرز کوشش کر رہے تھے کہ وہ زمین کا مسئلہ خلو اور وہ کچھ ادھر پہ سکیم لے کر آئیں مگر الحمدللہ جام صاحب کی محنتوں سے اور میں سمجھتا ہوں سریعاب کے عوام کی دعاوں سے وہ گول اچیف ہوئے جس میں تین عرب روپے اس میں دوہزار انیس کے پی ایس ڈی پی میں اپروو ہوئے سپورٹ سٹی کیلئے اور پرائیوٹلی اس میں میں خود جو کوشش کر رہا ہوں سی ایم صاحب کے ساتھ میری کچھ میٹنگز بھی ہوئے ہیں ہم ایک فری ہاسپٹل ادھر لے کر آئیں اور اس کا فنڈ بھی ہم خود لے کر آ رہے ہیں ساتھ میں ایک میڈیکل کالج لے کر آ رہے ہیں اس کا بھی فنڈ ہم پرائیوٹلی لے کر آ رہے ہیں اور ایک بہت بڑا پارک ایک بہت بڑی مسجد جس میں ہم سریعاب کی عوام ساری جتنی بھی ہے ایک جگہ وہاں جامان نماز پڑھ سکیں عید نماز پڑھ سکیں اتفاق سے تو یہ کچھ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کچھ قسمتی ہے ہماری اور جام صاحب کے مینت اور ان کی مشرا اور جتنے ہمارے ساتھی ہیں منسٹرز ہیں ہماری پارٹی کے جو سب مینت کر رہے ہیں جس سے کافی چیزوں پراغرس ہوں تو میں ابھی میری اسماعیل صاحب کو مائک دیتا ہوں اور وہ بھی اپنا ادار خیال کرے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا چونکہ ڈیٹیلز سے میریڈم صاحبہ نے آپ کو سارے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کچھ باتیں بتائی میں یہ ضرور کہوں گا کہ جام کمال صاحب کے صدارت میں اور اس کے سی ایم شپ میں ہماری گورنمنٹ بلکہ ایک مہنزم طریقے سے چل رہی ہے اور انشاءاللہ ایک مضبوط ارادے کے ساتھ ہم آئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بلوشتان کے لوگوں کی خدمت کریں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ایم صاحب کا اکثر تین چار چیزوں پہ بڑا کلیر ویژن ہے وہ کہتے ہیں کہ صحت تعلیم اور روزگار جس پہ وہ کافی میند کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس سلسلے میں کافی پیشرفت بھی ہوئی ہیں ہماری اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہماری چیزیں پبلک کے سامنے آتی جائیں گی چونکہ یہاں پہ الیکشن کے دوران کمپین کے دوران میں پرنس صاحب ہمارا لکھا ایک تھا تو جب ہم سریاب کی طرف نکلے تو آپ یقین کرو ہمیں کافی دکھ ہوا اور دکھ اس بات کا ہوا کہ دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ کے بعد یقیناً دس سال میں اس حیرے میں کوئی بھی کام نہیں ہوا تھا چونکہ میں پرنس صاحب سے بھی اکثر علاقے میں ذکر کرتا تھا کہ پرنس صاحب یہ تو وہی روڈ ہے اس میں جو ٹون کے فنڈس نے اس سے بنے ہیں اس کے بعد علاقے کے لوگ خود کہتے تھے کہ جناب آپ لوگ کے بعد کوئی کام نہیں ہوا تو دس سال وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا لہٰذا ہم نے اپنے وزیراعالہ بلوستان صاحب جانب کمال صاحب سے بھی یہ ذکر کیا تھا جب وہ سیم بنے تو ہم نے کہا کہ جناب یہ جو چھیرہ ہے کوئٹہ شہر کا انٹری ہے جو بھی لوگ آتے ہیں تو وہ وہیں سے انٹر ہو جاتے ہیں تو وہ کیا تاثر لیں گے کہ کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا ائرپورٹ روڈ اور یہ علاقہ بڑا خوبصورت منہ ساتھ ہی ساتھ آپ کے خدمت میں میں یہ بھی عرض کروں شاید میں لمبور گئیں کہ ہمارا ایک جو سریاب روڈ ہے وہ چھے اس روڈ کا ایک روڈ اس پہ اپروڈ ہے اور وہ بھی انشاءاللہ ان قریب اس پہ کام شروع ہو جائے گا چونکہ یہاں پہ وہ لوگوں کے جو زمینیں ہیں جہدادیں ہیں اس کے اسیسمنٹ ہونی ہیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام شروع ہوگا اور اسی طرح میں کہتا ہوں کہ کروڑوں روپے کے سکیمات جو جام صاحب نے ہمارے علکوں میں لگائے ہیں جس میں میں کہتا ہوں کلی شاوزئی ہے کلی برامزئی ہے عیسیٰ نگری ہے جس طرح شاباز ٹون ہے سٹلہ ٹون اور سبزل روڈ جائنٹ روڈ سبینی روڈ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جام صاحب نے یہ خود اس میں ذاتی دلچسپی لے کہ اپنے فنڈز بھی ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو یہ تمام سہولتیں میسر ہوں نہ صرف انہوں نے یہ کیا بلکہ پانی کا بھی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ایک ایشو ہے جو کتال حل نہیں ہوا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹینکر مافیا ہے ان کا بھی راج ہے مگر اس پہ خصوصی طور پہ جام صاحب ایک کمیٹی بنا رہے ہیں اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ بقاعدہ ایک الگ سے ایک اتارٹی بناوں گا جو اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے تاکہ یہ جو ڈسٹیوبیشن کا ایک طریقہ کار ہے وہ بہتر ہو چونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے کوئٹرک شہر کے لوگ جو کیا فورڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور یقین کریں کہ ہر گھر کے سامنے ہم یہ لگ رہے ہیں کہ لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں جبکہ میں خود کوٹ میں جا چکا ہوں اور میں نے ایک پیٹیشن دائر کی تھی یہ پروجیکٹ کے خلاف چونکہ میں اس کا بورڈ کا ممبر بھی کچھ سال رہا ہوں تو میں نے یہ آن سے لے لیا کہ جناب یہ جو سات عرب کا پروجیکٹ تھا یہ اب پتہ نہیں انتیس اور چالیس عرب تک پہنچا مگر اس کے فوائد عوام تک نہیں پہنچے تو یہ بات جام صاحب نے نوٹ کیا اور اس پہ بھی انشاءاللہ قریب ہم کام کریں گے اور ہم انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتے ہیں یہ تو صرف اور صرف میڈم نے آپ کو اپنی کار کردی آٹھ مینے کی دکھائی ہم انشاءاللہ ہر محکمے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں اور بلوشتان کے ہر شعبے میں انشاءاللہ بلوشتان عوامی پارٹی آپ تمام لوگوں کی خدمت کرے گی اور اس پہ کام کرے گی اس کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ تمام کریں گے